موسیقی وزیراعلا سندھ کے مشیر برائے اطلاعات قانون اور انٹی کرپشن بیرسٹر مرتضی وحاب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغض میں ای سی ایل میں ایسے لوگوں کے نام بھی ڈالے گئے جو حیات ہی نہیں میں سمجھتا ہوں جو ای سی ایل کے بارے میں سپریم کورٹ میں کل پروسیڈنگ ہوئی تھی وہ سب کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے سندھ کے کانسٹیٹوشنل چیف ایگزیکٹیف تھا وہ شخص جس کو سندھ کے عوام نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ زیادتی کی میں امید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد شاید یہ حکومت ہوش کے ناخون لے گی میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ ایسے بھی لوگوں کے نام ای سی ایل پر ڈالے گئے ہیں جو کہ اس وقت زمین کے اندر جا چکے ہیں جن کا انتقال ہو چکے ہیں میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کے بغض میں سندھ حکومت کے بغض میں انہوں نے اس طرح کی کاروائیاں کی ہیں کہ ان لوگوں کے نام ڈالے گئے ہیں جو کہ بیچارے اب زندہ ہی نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کاش کہ حکومت نے اس طرح کی انتقامی کاروائی کرنے سے پہلے چیزوں کو دیکھا ہوتا چیزوں کو سمجھا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کی بے حیثی کی اور بے شرمی کیفیت نہیں ہوتی پی ڈی آئی نے کراچی کی عوام سے جھوٹ بول کر ووٹ لیا سندھ حکومت کراچی میں پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے وفاق کی جانب سے سندھ میں پانی اور گیس کیا مسنوعی بہران پیدا کیا گیا ہے اور ملک میں الزامات کی سیاست کی جا رہی ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پانچ ماہ گزر گئے ہمارے حصے کا پانی آج تک نہیں ملا کراچی کی عوام سے انہوں نے جھوٹ موڑ بول کر ووٹ لیے کراچی کے لیے پچھلے دو سال سے سندھ حکومت جدو جہد کر رہی ہے کہ بارہ سو کیوسک اضافی پانی کراچی کے شہریوں کو مل جائے جب وفاقی حکومت تحریک انصاف کی آئی تو سندھ حکومت بڑی خوش ہوئی کہ شاید اب یہ وفاقی حکومت ہماری اس التجا کو سنے گی منظور کرے گی اور کراچی والوں کو بارہ سو کیوسک اضافی پانی دے گی تین سی سی آئی کے اجلاس ہو گئے ہیں اس دوران بار بار وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ حکومت نے ان اجلاس میں اس مدے کو اٹھایا ریس کیا لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج تک اس اشو کے اوپر کوئی پیشرفت نہیں ہوئی کسی پی ٹی آئی کے دوست نے اس اشو پر سندھ حکومت کا ہاتھ نہیں بٹایا سندھ حکومت کو گرانے کی باتیں کرنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں صوبے میں آئینی حکومت قائم ہے جبکہ وفاق اور پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت اتحادیوں کے سہارے کھڑی ہوئی ہے کیسی سیاسی اصول ہے کہ آپ وفاق میں حکومت کے ساتھ تو بیٹھتے ہیں لیکن سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے بینرز کراچی میں لگاتے ہیں پی ٹی آئی کے دوست ایم کیو ایم سے ووٹ نے لینے کے لیے ان کی تعریف تو کرتے ہیں لیکن جب غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوتا ہے تو وہی پی ٹی آئی کے دوست ایم کیو ایم کو کرٹیسائز کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں ذرا لوگوں کو سوچ لینا چاہیے نظر ثانی کرنی چاہیے ان کے اپنی سیاست کے اوپر کہ کس طریقے سے یہ دورہ میار ہے صوبائی مشیر نے کہا کہ وفاق جھوٹے زوبوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی اور وفاقی حکومت کی غلط پالیسی کی بدولت سندھ کو پانی بھی پورا نہیں دیا جا رہا سندھ نے سی سی آئی کے اجلاس میں پانی کا مسئلہ اٹھایا تھا لیکن اسے ابھی تک حل نہیں کیا جا سکا ہماری معیشت کراچی جو کہ پاکستان کو چلا رہا ہے اس معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ہماری معیشت کے اندر جو گیس کی لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے وہ آپ کے سامنے ہمارے انڈسٹریز بار بار پروٹیش کر رہے ہیں لیکن یہ حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑا یہ خبر سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کے دوستوں کی طرف سے آئی تھی کہ سندھ میں خدا نہ خاصتہ گورنر رول لگ رہا ہے یا سندھ کے اندر فورڈ بلوک بن رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے آئین کی کتاب پڑھی یا ان کو کسی نے پڑھائی تو ان کو شاید تھوڑا سمجھ آیا کہ آئین کے اندر فلور کروچنگ نہیں ہو سکتی جو گورنر رول لگانے کے لوازمات کرنے چاہیے وہ بھی اس وقت پوشبل نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے ہوش کے ناخون بعد میں لیے میری گزارش یہ ہے کہ اگر وہ پہلے چیزوں کو پڑھ لیں تو ان کو یو ٹرن نہیں لینا پڑے گا انہوں نے کہا کہ ہماری وفاقی حکومت سے درخواست ہے کہ وہ آئین پر عمل درامت یقینی بنائیں اور سندھ کو فنڈز جاری کیے جائیں انہوں نے بتایا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے بانوے عرب روپے صوبہ سندھ کو نہیں دیے گئے پچھلے پانچ ماہ کے اندر جب سے وفاقی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی آئی ہے تو جو فیڈرل ٹرانسفرز جو پیسے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں صوبوں کو جو سندھ کا حق ہے اس کا اٹھائیس پرسنٹ شوٹ فال ہے اٹھائیس فیصد سندھ کا جو جائز حق ہے پیسوں کے اوپر وہ ہمیں نہیں دیا جارہا جو کہ تقریباً بیانوے عرب روپے بنتا ہے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہ ہمارا پانی آپ نے بند کر دیا ہماری گیس آپ نے بند کر دی اب پیسے بھی آپ ہمارے بند کر رہے ہو کہ ہم سندھ کے اندر ترقی نہ کر سکیں انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کے خلاف سازش کرنے والے اچھی طرح جان لیں کہ سندھ حکومت صدر کے علاقے کی طرح کوئی غیر قانونی ریسٹورنٹ نہیں ہے جس سے تجاوزات سمجھ کر گرا دیا جائے پورٹل میں سمجھتا ہوں ان جگہ چلتے ہیں جہاں پہ سیاسی لیڈرشپ زمین پر موجود نہ ہو وزیراعظم کبھی بنی گالا سے نکل کے ہیلیکاپٹر میں وزیراعظم ہاؤس پہنچنے سڑک پہ تو نظر نہیں آتے سندھ کی حکومت الحمدللہ زمین پر ہے یہ اسیملی میں بیٹھے ہیں سڑکوں پہ ہوتے ہیں ہمیں عوام کے مسائل کا پتہ ہے ہمیں کسی پورٹل کی ضرورت نہیں ہے یہ پورٹل جو ہے چھچور پائی کے لیے دکھاووں کے لیے چیزیں ہوتی ہیں ہم سندھ کی عوام کے ساتھ بیٹھتے ہیں عوام کے مسائل کو سمجھتے ہیں اور مسائل کو حل کرنے کے لیے جو چیز بھی کرنی پڑی وہ سندھ گورنمنٹ کرے گی موسیقی